جہاتن جاہدو فینا جاہدو فی اللہ و جاہدو فی اللہ ان سب سے مراد مفسرین فرماتے ہیں جہاد بن نفس مراد ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی عدیث ہے آپ نے بھی مجاہدہ کیا ساری ساری رات جاگتے تھے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا ساری رات کھڑے رہتے قرآن پڑھتے تھے آپ کا یہ مجاہدہ دیکھ کر خدا نے کہا یا ایوہ المزمل کم اللہ لائلہ اللہ قلیلہ محبوب ساری ساری رات مجاہدہ نہ کرو تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو جب مجاہدہ کی وجہ سے حضور کے جسم کو تکلیف ہوئی تو خدا بول پڑا مجھ سے آپ کی تکلیف دیکھی نہیں ایک مجاہدہ ہے مجاہدہ بالمال اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا حضور نے سب کچھ خرج کر دیا مجاہدہ کا جب حق ادا ہو گیا نا تو حضور کی عادت تھی جو ڈھیر آتے حدیعے آتے توفے آتے دونوں آتوں سے تقسیم کی حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا بارش سے بھی زیادہ سخی تھے ایسے تقسیم کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ زبان پر جس کی سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا نہیں آتے نہیں دیکھا دونوں آتوں سے تقسیم کرتے تھے اور کرتے رہتے تھے ایک دن حد ہو گئی کئی دن سے گھر میں چولے میں آگ نہ جلی ازواج مترات بھی فاقے سے حضور بھی فاقے سے پھر خدا کو پھر بولنا پڑ گیا خدا نے کہا وَلَا تَبْ سُتْقُلْ لَلْبَسْتْ مابون سارا خرج نہ کرو کچھ گھر کے لیے بھی رہنے کو وَلَا تَبْ سُتْقُلْ لَلْبَسْتْ سبحان اللہ اتنا زیادہ خرج تو نہ نہ کرو کچھ بچا کے بھی تو رکھو میں یہ آیتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات راسق ہو جائے کہ حضور نے مالی مجاہدے بھی کیے ہیں اور جانی مجاہدے بھی کیے ہیں تو قرآن جہاد مجاہدہ بن نفس کی تعلیم دیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے حضور ایک جہاد سے آئے ایک غزوے سے آئے مدینہ منورہ میں صحابہ تھکے ہوئے تھے دھوب کی گرمی سے تنگ تھے جسم پہ گرد و غبار تھا چہرے پہ گرد و غبار تھی پال گرد سے اٹے تھے صحابہ تھکے تھے جنگ کر کے آئے تھے مسجد نبی سے زور کی آزان کی آواز آئی حضور نے تھکے ہوئے صحابہ کو فرمایا رجعنا من الجہاد الاسغر الالاکبر چھوٹا جہاد کر کے آئے ہو آؤ اب بڑا جہاد کریں معلوم ہوا نفس کے ساتھ جہاد کرنا بڑا جہاد ہے جو نفس کے ساتھ جہاد کرے جو کافروں کے ساتھ جہاد کرے وہ چھوٹا مجاہد جو نفس کے ساتھ جہاد کرے جو چھوٹا مجاہد وہ شہید جو شہید وہ زندہ مر کے بھی زندہ تو انہیں کہو قرآن بڑھے قرآن چھوٹا جہاد کرنے والے مر کے بھی زندہ ہیں تو شرم نہیں آتی بڑا جہاد کرنے والے کو اپنی مردہ سمجھتے ہیں یہ بھی زندہ ہے اللہ 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 حضرات ولیوں کا صوفیوں کا مجاہدہ قرآن سے ثابت حدیث سے ثابت ایک ان کی اسطلعہ ہے مشاہدہ کیا اسطلعہ ہے مشاہدہ 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 کے معنی دیکھ لینا کیا معنی دیکھ لینا دیکھ لینا کسی شہر کو یہ مشاہدہ ہے ولیوں کا اصول یہ ہے اکرز کرنے ولیوں اور فقیروں کا اصول مرید تو لوگ بن جاتے ہیں مگر ملتا کچھ نہیں کیوں مرید تو ہوتے ہیں مگر بے اصول مرید ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بے اصول مرید اگر کوئی مرید با اصول نکلے تو وہ ولی بن جاتا ہے بس اتنا فرق بے اصول مرید نہ بنو با اصول بنو اصول کیا ہے شیخ جو سبق دیتا ہے جو تعلیم دیتا ہے اس کے مطابق چلو وہ این قرآن اور سنت کے مطابق چلاتا ہے اگر کوئی شیخ ہے یہ صوفی لوگ اپنے مریدوں کو جب مجاہدہ کراتے ہیں اور مشاہدے تک پہنچاتے ہیں تو پہلے خلوت پھر حلوت پھر جلوت یا یوں سمجھیں پہلے تاخلیہ پھر تاحلیہ پھر تاجلیہ پھر تاسفیہ پھر تازکیہ کیا بات ہے اب یہ مرید آج کل کے تزکیہ تک پہنچنا چاہتے ہیں بغیر تسفیہ کے بغیر تجلیہ کے بغیر تحلیہ کے بغیر تخلیہ کے کہتے ہیں جی راتی نہ جگاؤ اہمی بناو حضرت خطیب الاسلام کا لفظ سانو راتی نہ جگاؤ اہمی بناو سانو داڑی نہ رکھاؤ اہمی بچاؤ اللہ تاتہ سانو سگرٹان تو نہ بچاؤ سانو اہمی بچاؤ سانو نماجہ نہ پڑھاؤ سانو اہمی بچاؤ بے اصول ایسا نہ کبھی ہوا ایک طرف آو تم چاہتے ہو گنگا کا اشنان بھی کرتے رہیں اور کعبے کا حاج بھی عمروں پہ عمرے حاج پہ حاج من کے من کا تصبی تصبی عمل کوئی نہیں کرنا تو کس طرح پہنچوگے خدا تک خدا را سوچو اس بات کو مزاق نہ سمجھو لطیفہ نہ سمجھو ایک جملہ مزید کہتا ہوں آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے سوفیوں کا نظام وہی نظام ہے جو حضور کا نظام لیکن عمت اور طاقت اپنی اپنی ہے مقصد تذکیہ کرانا ہے مقصد تذکیہ کرانا ہے سوفی کس طرح تذکیہ کراتے ہیں پہلے تخلیہ کراتے ہیں کہ خلوت میں بیٹھا کرو پھر تحلیہ کرتے ہیں کہ اخلاق اچھے کرو سوارو شریعت کے مطابق چلو پھر تجلیہ کرتے ہیں کہ لطائف میں ذکر جاری کرو بے شک بزار میں بیٹھو لیکن لطائف ذکر کرتے رہے تجلیہ